بڑی خبر سیدھے سیدھے یوکرین میں ایک اور پشتیمی ویپن تباہ ہو گیا ہے بریک کریے امریکہ سے ملا آمڈ ویکل تباہ لینسنڈون سے روس کا سٹھیک نشانہ یہ دیکھئے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے سولدار پر روس کے تلہ پیرا ٹروپرز سے حملہ کا حملہ یہ دیکھئے ایمیل آرل سے یوکرین کے سولدار پر روس کا حملہ یہ دیکھئے کس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے جاسوسی ڈرون سے ٹرائے پریز کر کے یوکرینی ملٹری کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے فل فیل پر شاٹ دیکھائیے اس سب کے بیچ میں ایک بڑی خبر ملوے میں فسے ہیں تیس سے زیادہ کمانڈر نورمل بریکنگ اور شاٹ راہل بڑی خبر یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ وہاں کے شاٹ سے جو تباہی ہے سولدار میں پچاس یوکرینی کمانڈر مارے گئے ہیں جو جانکاری آ رہی ہے اور یہ جو جانکاری یہی پر زیلنسکی نے دورہ کیا تھا اور یہی پر اٹیک کیا گیا ہے جہاں پر زیلنسکی اپنے سینکوں سے ملنے گئے تھے جہاں پر اٹیک کیا گیا سیدھے بگ بول پر آئی ہے اور ابیشیق آپ کو زوم ان کرنا پڑے گا کیامرا میں ابیشیق جو میرے ساتھ یہ دیکھئے سولدار میں روس کا ودوانس یہ دیکھئے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اٹیک کیا گیا یہ ہے سولدار میں ملٹری کیمپ جہاں پر اٹیک کیے گئے ہیں انٹرسٹنگ بات کیا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر دھیان دیجئے گا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر زیلنسکی نے دورہ کیا تھا یہ دیکھئے سولدار پر روس کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے یہ جانکاری آ رہی ہے پھر فیب 1500 گائیڈڈ بوم سے یکرینی کمانڈ پوشٹ پر حملہ کیا گیا یہ جانکاری آ رہی ہے روسی عملے میں پچاس یکرینی عدھکاریوں کی موت تیز زکمی اور یہ انڈرسٹیٹڈ سٹیٹمنٹ ہے سولدار میں سولدار میں زکمی یکرینی کمانڈروں کا پولنڈ میں علاق جا رہی ہے یہ انفرمیشن آ رہی ہے تیز سے زیادہ یکرینی سینی عدھکاری ابھی بھی بلبے میں دمے ہیں یہ رپورٹس ہیں پھر اگست میں یہ دیکھئے اگست میں جب زیلنسکی گئے تھے یہ دیکھئے تو زیلنسکی کے جانے کا دورہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ وہاں کی تصویریں اگست میں زیلنسکی نے سولدار میں او ٹی جی کے اسی کمانڈ پوسٹ کا دورہ کیا تھا یہ جانکاری آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر بریک کریے یکرینی راشپتی زیلنسکی کا کوپیانگز دورہ بریک کریے with the visuals کوپیانگز کے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنسکی یہ بڑی کمر میں آپ کو دکھا رہا ہوں زیلنسکی نے سینی اپ کرونوں کا نیاک کیا نرکشن میں جاؤں گا راہل یہ والی بریکنگ لیجئے پہلے والی وال لیجئے سیدھے چلیے بکشی سر کے پاس بکشی سر آپ کا assessment کیا ہے رشیہ کی intelligence اتنی مضبوط ہے کہ زیلنسکی جہاں جا رہے وہ وہاں پر ان پر attack کر سکتے ہیں لیکن وہ زیلنسکی کو شہید نہیں بنانا چاہتے ایسا کئی experts کہتے ہیں لیکن زیلنسکی ہمیشہ روس کی range میں ہے کیا یہ بات سہیے بلکل وہ یہ سنکیت دے رہے ہیں کہ we know where you are and what you are doing and we can get you لیکن دیکھئے میں آپ کو interesting چیز بتاتا ہوں کہ زیلنسکی elect ہوئے تھے اس بنیاد پہ کہ وہ روس اور یکرین کے بیچ شانتی لائیں گے زیلنسکی ایک جیو ہے اور اس لیے ان کا نازی تطووں کے ساتھ زیادہ اتنی ان کی closeness نہیں ہے لیکن اسی لیے روس چاہتا ہے کہ ان کو alive رکھا جائے اور ان کو لگتا ہے کہ زیلنسکی سے کسی سٹیج پہ جب ید ختم کرنا ہو تو باتچیت ہو سکتی ہے نہیں تو زیلنسکی کو تو بہت پہلے مار دیا گیا ہوتا آج کل دیکھئے جہاں آپ اپنا موبائل فون کھولتے ہیں آپ کو trace کیا جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ہم جانتے ہیں کہ کوپیانس کے علاقے میں روس نے counter attack کیا ہے کافی gains کیے تھے اور ستھیتی یہاں تھوڑی ناجک ہو گئی تھی اسی لیے زیلنسکی وہاں پہ اپنی فوجوں کا مرال آپ کرنے کے لیے گئے ہیں جیسے ہی انہوں نے چھوڑا ہے وہ command post لگتا ہے یہ command post تباہ کر دیا گیا ہے اور یہ بڑا بھاری نقصان ہے کہ اگر آپ کے پچاس آفیسر ختم ہو جائیں تیس ابھی کہہ رہے ہیں ملبے میں دبے ہوئے ہیں یہ تو بہت ہی precise hit ہے اور یہ زیادہ نقصان ہوتا ہے بی ویڈ بی سر بی ویڈ بی آپ نے جو بتایا ہے کہ بڑی خوابار زیپوریجیا پر پھر سے روسی زینہ کا قبضہ بریک کریے ڈی پی آر میں اپنے پوزیشنز پر پھر سے روس نے قبضہ کر لیا ہے ساؤڈ ڈوریس پر روس نے پھر سے آپریشن تیز کر دیا ہے نومل بریکنگ اور شاٹ آرٹلری اور انفنٹری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں روسی زیپوریجیا میں پھر سے قبضہ کیا ہے یہ بڑی خوابار ہے یہ بڑی خوابار آپ دیکھئے اور جو جانکاری آرہی ہے کہ کئی جگہ ساؤڈ ڈوریس پر بھی قبضہ کر لیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک بڑی خوابار میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے ڈونسک میں روس کا بہت بڑا ڈرون حملہ بریک کریے حملے میں تباہ یکرینی ایر ڈیفنس سسٹم بریک کریے with the visuals یکرینی پوزیشنز مردہ بک ایم وان بک ایم وان ایر ڈیفنس یہ دیکھئے کس طریقے سے اٹاک کیا گیا ایر ڈیفنس سسٹم جو ابھی ہمیتاب سر آپ کو بتا رہے تھے بڑی خبر ہے یکرین کے ارجا منتری گلشنکو کا دعویٰ پچھم کی دیمی سپلائی سے مرمت میں مشکل روسی سینہ پھر سے کرے گی انرجی سسٹم پر حملہ سیدھے آئیے کی گرافکس براہل بڑی خبر زیلنسکی کا دورہ روس کا حملہ یہاں پر سکائی کریے یہ بڑی دیکھئے خطرے میں یکرین کے پاور سٹیشنز یہ جو پاور سٹیشنوں کی برمت ادھوری ہے پشمی دیش برمت کے لیے اپکرانوں کی دھیمی سپلائی کر رہے ہیں سردیوں میں روس پاور سٹیشن انرجی انفرسٹرکچر کو نشانہ بناے گا پاور سپلائی ٹھپ ہونے سے کئی لاکوں میں اندھیرہ چھا سکتا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے لیکن اب آج کی بڑی خبر جس کے لیے میں سیدھے آؤں گا منیش کے پاس بریک کری آج کی سب سے بڑی خبر ارمینیا میں سیدھے آئیے راہول ارمینیا میں روس اور نیٹو کے بیچ ٹینشن بریک کریے ارمینیا کو سین ہتھیار دے گا فرانس نارگانو کارباگ پر قبضے کے لیے سین مدد فرانس کی ودیش منتری کیتھرین کولونا کھائلان نارمل بریکنگ اور شاٹ راہول روسی پیس کیپر سے سیدھی ٹکر کیا شنگ کا ارمینیا ازربائیجان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے وہاں پر حالات جو ہیں ایک آئیک تبدیل ہو رہے ہیں اگلی بڑی خبر جو اپنے درشکوں کو ہمیں دکھانا ہے اب یہ دیکھیں اب کیا ہے زیلنس کی کا دورہ روس کا حملہ یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں زیلنس کی جہاں دورہ کرنے گئے وہاں پر روس نے حملہ کر دیا لیکن اس سے پہلے بلیک سی سے بڑے روسی حملے کی آشنگ کا بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر بلیک سی پہنچے روس کے چار بڑے شپ ایزوف سی میں پہنچے روسی کروز بیزائل کیریئر یوکرین پر بڑے اٹیک کی تیاری میں روس ایزوف سی اور بلیک سی سے ہو سکتا ہے بڑا حملہ ڈارمل بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا بلیک سی پہنچے ہیں روس کے وارشپ یہ بڑی خبر ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی خبر آپ کے سامنے بلیک سی میں اٹیک ہو رہا ہے بلیک سی سے اٹیک کیا جا سکتا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ میں جو انفرمیشن میرے پاس ہے سیدھے آئیے سب کے بیچ میں اگلی بڑی خبر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بریک کریے راہول یہ دیکھئے اب بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے سیدھے یوکرین میں ایک اور پشتیمی ویپن تباہ ہو گیا ہے بریک کریے امریکہ سے ملا آمڈ ویکل تباہ لینسنگ ڈون سے روس کا سٹھیک نشانہ یہ دیکھئے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے سولے دار پر روس کے تلہ پیرا ٹروپرز سے حملہ کا حملہ یہ دیکھئے ایمیل آرل سے یوکرین کے سولے دار پر روس کا حملہ یہ دیکھئے کس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے جاسوسی ڈرون سے ٹرائے ٹریز کر کے یوکرینی ملٹری کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے فل پرین میں شاٹ دیکھائیے اس سب کے بیچ میں ملوے میں فسے ہیں تیس سے زیادہ کمانڈر نورمل بریکنگ اور شاٹ راہل بڑی خبر یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ وہاں کے شاٹ سے جو تباہی ہے سولے دار میں پچاس یوکرینی کمانڈر مارے گئے ہیں جو جانکاری آ رہی ہے اور یہ جو جانکاری یہی پر زیلنسکی نے دورہ کیا تھا اور یہی پر اٹیک کیا گیا ہے پر زیلنسکی اپنے سینکوں سے ملنے گئے تھے جہاں پر اٹیک کیا گیا سیدھے بگ بول پر آئیے اور ابیشیق آپ کو زوم ان کرنا پڑے گا کیامرا میں ابیشیق جو میرے ساتھ یہ دیکھئے سولیڈار میں روس کا ودوانس یہ دیکھئے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اٹیک کیا گیا یہ ہے سولیڈار میں ملٹری کیمپ جہاں پر اٹیک کیے گئے ہیں انٹرسٹنگ بات کیا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر دھیان دیجے گا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر زیلنسکی نے دورہ کیا تھا یہ دیکھئے سولیڈار پر روس کا اب تک سب سے بڑا حملہ ہے یہ جانکاری آ رہی ہے پھر فیب پیپٹین ہنڈڈڈ گائیڈڈ بوم سے یکرینی کمانڈ پوش پر حملہ کیا گیا یہ جانکاری آ رہی ہے روسی عملے میں پچاس یکرینی ادھکاریوں کی موت تیز زکمی اور یہ انڈرسٹیٹڈ سٹیٹمنٹ ہے سولیڈار میں سولیڈار میں زکمی یکرینی کمانڈروں کا پولنڈ میں علاق جاری ہے یہ انفرمیشن آ رہی ہے تیز سے زیادہ یکرینی سین ادھکاری ابھی بھی بلبے میں دبے ہیں یہ رپورٹس ہیں پھر اگست میں یہ دیکھئے اگست میں جب زیلنسکی گئے تھے یہ دیکھئے تو زیلنسکی کے جانے کا دورہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ وہاں کی تصویریں اگست میں زیلنسکی نے سولیڈار میں او ٹی جی کے اسی کمانڈ پوسٹ کا دورہ کیا تھا یہ جانکاری آ رہی ہے سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر بریک کریے یکرینی راشپتی زیلنسکی کا کوپیانگز دورہ بریک کریے with the visuals کوپیانگز کے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنسکی یہ بڑی کمر میں آپ کو دکھا رہا ہوں زیلنسکی نے سینے اوپ کرونوں کا نیاک کیا نرکشن میں جاؤں گا راہل یہ والی بریکنگ لیجئے پہلے والی وال لیجئے سیدھے چلیے بکشی سر کے پاس بکشی سر آپ کا assessment کیا ہے رشیہ کی انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہے کہ زیلنسکی جہاں جا رہے وہ وہاں پر ان پر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن وہ زیلنسکی کو شہید نہیں بنانا چاہتے ایسا کئی ایکسپرٹس کہتے ہیں لیکن زیلنسکی ہمیشہ روس کی رینج میں ہے کیا یہ بات سہیے بلکل وہ یہ سنکیت دے رہے ہیں کہ we know where you are and what you are doing and we can get you لیکن دیکھیں میں آپ کو interesting چیز بتاتا ہوں کہ زیلنسکی elect ہوئے تھے اس بنیاد پہ کہ وہ روس اور یکرین کے بیچ شانتی لائیں گے زیلنسکی ایک جیو ہیں اور اس لیے ان کا نازی تطووں کے ساتھ زیادہ اتنی ان کی closeness نہیں ہے لیکن اسی لیے روس چاہتا ہے کہ ان کو alive رکھا جائے اور ان کو لگتا ہے کہ زیلنسکی سے کسی سٹیج پہ جب ید ختم کرنا ہو تو باتچیت ہو سکتی ہے نہیں تو زیلنسکی کو تو بہت پہلے مار دیا گیا ہوتا آج کل دیکھئے جہاں آپ اپنا موبائل فون کھولتے ہیں آپ کو trace کیا جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ہم جانتے ہیں کہ کوپیانس کے علاقے میں روس نے counter attack کیا ہے کافی gains کیے تھے اور سٹھیتی یہاں تھوڑی ناجک ہو گئی تھی اسی لیے زیلنسکی وہاں پہ اپنی فوجوں کا مرال وہ کمانڈ پوست لگتا ہے یہ کمانڈ پوست تباہ کر دیا گیا ہے اور یہ بڑا بھاری نقصان ہے کہ اگر آپ کے پچاس آفیسر ختم ہو جائیں تیس ابھی کہہ رہے ہیں ملبے میں دبے ہوئے ہیں یہ تو بہت ہی پریسائیس ہٹ ہے اور یہ ایک نقصان دائک ہٹ ہے کافی کمانڈ کنٹرول اٹریشن سے زیادہ نقصان ہوتا ہے بی وید بی سر بی وید بی آپ نے جو بتایا ہے کہ بڑی خبار زیپوریجیا پر پھر سے روسی زینہ کا قبضہ بریک کریے دی پی آر میں اپنے پوزیشنز پر پھر سے روس نے قبضہ کر لیا ہے ساؤڈ ڈوریس میں روس نے پھر سے آپریشن تیز کر دیا ہے نومل بریکنگ اور شاٹ آٹلری اور انفنٹری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں روسی زیپوریجیا میں پھر سے قبضہ کیا ہے یہ بڑی خبار ہے یہ بڑی خبار آپ دیکھئے اور جو جانکاری آرہی ہے کہ کئی جگہ ساؤڈ ڈوریس پر بھی قبضہ کر لیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک بڑی خبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے ڈوریس میں روس کا بہت بڑا ڈرون حملہ بریک کریے حملے میں تباہ اکرینی ائر ڈیفنس سسٹم بریک کریے اکرینی پوزیشنز مرتھا باک ایم وان باک ایم وان ائر ڈیفنس یہ دیکھئے کس طریقے سے اٹاک کیا گیا ائر ڈیفنس سسٹم جو ابھی ہم اتاب سر آپ کو بتا رہے تھے بڑی خبار ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبار سیدھے آئیے خطرے میں یوکرین کے پاور سٹیشن بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار کئی انرجی سسٹم خراب پڑے بڑی خبار یوکرین کے ارجا منتری گلشنکو کا دعویٰ پچھم کی دیمی سپلائی سے برمت میں مشکل روسی سینہ پھر سے کرے گی انرجی سسٹم پر حملہ سیدھے آئیے کی گرافکس بڑی خبار زیلنسکی کا دورہ روس کا حملہ یہاں پر سکائے کریے یہ بڑی دیکھئے خطرے میں یوکرین کے پاور سٹیشن یہ جو جانکاری آ رہی ہے خطرے میں یوکرین کے پاور سٹیشن آ گئے یہ جانکاری ویری ویل میڈ گرافکس یہ یہاں پر دیکھئے سردیوں میں یوکرین میں بجلی سنکٹ کی آشنکہ ہے ابھی بھی کئی پاور سٹیشن کی مرمت ادھوری ہے پشنی دیش مرمت کے لیے اپکرانوں کی دھیمی سپلائی کر رہے ہیں سردیوں میں روس پاور سٹیشن انرجی انفرسٹرکچر کو نشانہ بناے گا پاور سپلائی ٹھپ ہونے سے کئی لاکوں میں اندھیرہ چھا سکتا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے لیکن اب آج کی بڑی خبار جس کے لیے میں سیدھے آوں گا منیش کے پاس بریک کری آج کی سب سے بڑی خبار ارمینیا میں سیدھے آئیے راہول ارمینیا میں روس اور نیٹو کے بیچ ٹینشن بریک کریے ارمینیا کو سین ہتھیار دے گا فرانس نارگانو کاراباک پر قبضے کے لیے سین مدد فرانس کی ودیش منتری کیتھرین کولونا کھائلان نارمل بریکنگ اور شاٹ راہول روسی پیس کیپر سے سیدھے ٹکر کی آشنکہ ارمینیا ازربائیجان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دیکھئے کس طریقے سے وہاں پر حالات جو ہیں ایک آئیک تبدیل ہو رہے ہیں اگلی بڑی خبر جو آپ لے